ڈیر سٹوڈنٹ ابھی جو ٹاپک ہے وہ ہے گلیکو جینیسز یعنی گلیکو جن کی سائنٹیسز تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کربو ہائیڈریٹ کی ڈائیجیشن جب ہوتی ہے اس کی ابزابشن ہوتی ہے سیل میں سیل میں جب پہنچ جاتے ہیں کربو ہائیڈریٹ یعنی گلیکوز تو وہ اس کو ایٹی پی کے لیے یوز کرتے ہیں ایٹی پی کی پروڈکشن کرتے ہیں لیکن جب ہمارے باڈی میں سیل میں انرجی کی کافی ساری پروڈکشن ہو جاتی ہے ایٹی پی کی اور ہمیں اور انرجی ایٹی پی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو گلیکوز تو ابزاب ہو رہے ہیں نا تو وہ گلیکوز جو ہے وہ ایکسیس ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسیس گلیکوز جو ہے وہ گلیکو جن کی فارم میں سٹور ہو جاتے ہیں ان مسل اور لیور میں ٹھیک ہے تو لیٹس ٹارٹ گلیکو جنیسز جب گلیکوز سیل میں انٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سیل کے سیٹو پلازم میں تو سیٹوپلازم میں جو ہے گلوکوکینیز یا ہیکزوکینیز انزائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ گلوکوز پہ ایٹ کرتے ہیں اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں گلوکوز سکس فاسفیٹ میں ٹھیک ہے یہ فاسفیٹ کہاں سے آ گیا ہے ایٹی پی جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے ایڈی پی میں ایٹی پی سے ایک فاسفورس ریلیز ہو گیا ہے اور کاربن نمبر سکس آف دا گلوکوز پہ یہ فاسفورس اٹیش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے گلوکوکینیز جو ہے اگر یہ گلوکو جینیسیز جو ہے لیور میں ہو رہا ہے تو گلوکوکینیز اٹ کریں گے اگر مسئل میں ہو رہے ہیں تو ہیکزوکینیز اس پہ اٹ کریں گے ٹھیک ہے گلوکوز سکس فاسفیٹ جو ہے وہ بن گیا ہے اب گلوکوز سکس فاسفیٹ پہ فاسفورس گلوکو میوٹیز انزائم اٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ بھی میوٹیز آئے گا تو فاسفورس کی شفٹنگ ہوگی میوٹیز یاد رکھے جب بھی میوٹیز انزائم آئے گا تو صرف فاسفیٹ گروپ کی شفٹنگ ہوگی کس طرح شفٹنگ ہوگی کہ یہ فاسفورس جو ہے یہ کربن نمبر سکس پہ اٹیج ہے تو اس کو شفٹ کر لیتے ہیں کربن نمبر ون پہ گلوکوز کے اور گلوکوز ون سکس فاسفیٹ بن جاتا ہے کتنا ایزی ہے ایزی ہے اچھا اب گلوکوز ون فاسفیٹ پہ جو ہے یو ڈی پی گلوکوز پائرو فاسفورائیلیز انزائم ایکٹ کرتے ہیں یوریڈین ڈائے فاسفیٹ گلوکوز پائرو فاسفورائیلیز انزائم ایکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو کنورڈ کرتے ہیں یوریڈین ڈائے فاسفیٹ گلوکوز میں گلوکوز ون سکس فاسفیٹ پہ یوریڈین ڈائی فاسفیڈ گلوکوز پیرو فاسفورائلیز انزیم ایکٹ کرتے ہیں اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں یوریڈین ڈائی فاسفیڈ گلوکوز میں ٹھیک ہے یعنی یو ڈی پی جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے گلوکوز کے ساتھ ٹھیک ہے کس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ جب یو ڈی پی گلوکوز پیرو فاسفورائلیز انزیم گلوکوز ون فاسفیڈ پر ایکٹ کرتے ہیں in the presence of UTP які تریفاسفیٹ تو ایوریڈین تریفاسفیٹ جو ہے وہ دو فاسفیٹ جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں اور بن جاتا ہے ایوریڈین منو فاسفیٹ ایوریڈین تریفاسفیٹ سے جب دو فاسفیٹ جائیں گے تو ایوریڈین منو فاسفیٹ بنے گا ایوریڈین منو فاسفیٹ جو ہے یہ گلوکوز ون سکس فاسفیٹ کے ساتھ مل جاتا ہے فاسفیٹ ایک اس کے ساتھ ہے ایک گلوکوز کے ساتھ تو یہ فاسفیٹ بھی یو ایم پی یوروڈین مانو فاسفیٹ کے ساتھ مل کے یوروڈین ڈائی فاسفیٹ بنا لیتے ہیں اور گلوکوز جو ہے اس کے ساتھ آٹیچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو یوروڈین ڈائی فاسفیٹ گلوکوز ہے اس کو ہم یو ڈی پی جی سے ڈینوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب پراسس یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اگر سل کے سیٹو پلازم میں گلیکوجن کا چھوٹا سا پارٹ سمال پارٹ آف گلیکوجن اسمال پیس اسمال پارٹ آف گلیکوجن اسمال پارٹ آف گلیکوجن اسمال پورچن آف گلیکوجن اسمال پرزن اندرسٹو پلازم فر اگزامپل یہ ایک چھوٹا سا گلیکوجن کا میں نے اویے سے ہی اگزامپل دیا ہوا ہے کہ چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ ٹکڑا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ یہ جو یوروڈین ڈائی فاسفیڈ جی ہے نا اس پہ انزیم ایکٹ کرے گا گلیکوجن انشیئیٹر سنتیز انزیم ٹھیک ہے اور اس بانڈ کو سپلیٹ کرے گا یو ڈی پی اور جی کے در میں جو بانڈ ہے اس کو سپلیٹ کرے گا یو ڈی پی جو ہے وہ رییکشن سے نکل جائے گا اور یہ گلوکوز جو ہے یہ ادھر اٹیج ہوتے جائیں گے چین میں چین میں یہ گلیکوجن انشیئیٹر سنتیز جو ہے یہ ون فور بانڈ بناتا ہے یعنی سٹیٹ چین میں اٹیج ہوں گے ادھر اٹیج ہوں گے یا ادھر اٹیج ہوں گے ادھر اٹیج ہوں گے ادھر اٹیج ہوں گے ٹھیک ہے اور ون فور گلیکوسیڈک بانڈ بناتے جائیں گے اور اس طرح یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ لینٹی ہو جائے گا یہ سارا جو ٹکڑا ہے گلیکوجن کا ٹھیک ہے اور انکریز ہوتا جائے گا لیکن اگر یہ پیس موجود نہیں ہے بڑی میں ٹھیک ہے نا دیکھو گلوکوز آتے جائیں گے یو ڈی پی جی میں کنورٹ ہوتے جائیں گے یو ڈی پی جو ہے ریمو ہوتا جائے گا اور گلوکوز اس کے ساتھ اٹیج ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اور گلیکوجن بنا لے گا لیکن اگر یہ ٹکڑا موجود نہیں ہے سمال پیس جو ہے موجود نہیں ہے تو پھر سیلز میں جو ہے نا ایک دوسرا انزائم ہوتا ہے جس کو گلیکوجنین کہتے ہیں یہ بڑا شریف بندہ ہے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے سمال پورشن آف گلیکوجن نہیں ہے تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں تو جو ہی یہ گلوکوز جو ہے آتے ہیں یو ڈی پی گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ یو ڈی پی اور جی کا جو بان ہے یہ بریک ہو جاتا ہے اس سے گلوکوز آ کے ادھر یہ گلیکوجنین جو ہے اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یو ڈی پی جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے ریلیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب ایک دیکھو یہ میں نے ون گلوکوز لکھا ہے یہ ادھر اٹیج ہوں گے گلیکوجنین کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر دوسرا گلوکوز آئے گا اور وہ یو ڈی پی اور جی میں کنورٹ ہوگا پھر یہ جو ہے اس کی بانڈنگ بریک ہوگی یو ڈی پی نکل جائے گا اور دوسرا جو ہے آ کے اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا پھر اس طرح تیسرا گلوکوز آئے گا یو ڈی پی اور جی میں کنورٹ ہوگا پھر اس کی بریک ہوگی بانڈ کی گلوکوز آ کے جو ہے یہ تیسرا گلوکوز آ گیا ہے یہ گلیکوجینین کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اور یو ڈی پی جو ہے وہ رییکشن سے باہر نکل جائیں گے ٹھیک ہے یہ پرا سے جو ہے یہ تین بار ریپیٹ ہو جاتا ہے جب یہ تی آہ گلوکوز جو ہے گلیکوجینین کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے یار بس اب میں میری اور کیپیسٹی نہیں ہے مجھے جو ہے آپ لائن میں لگا دے مجھے آپ لائن میں لگا دے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آہ بعض گلیکوجینین جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور لائن میں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ دیکھیکہ ون ٹو سا تری تین آہ وہ ہی ٹھیک ہو گئے ہیں گلکوز گلیکوجینین کے ساتھ دیکھو ونپو سا تری ٹھیک ہے یہ اس کیسے میں ہے اگر گلیکوجین کا سمال پیس موجود نہیں ہے تو گلیکوجینین ایک انزام ہے اس کا سٹکچر جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے بکس میں بھی نہیں دیا ہوا ہے بہت کمپلیکیٹڈ سٹکچر ہے لیکن اس کے سٹکچر میں ایک ہائیڈرکسل گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے او ایج اور گلیکوز آتے ہیں یو ڈی پی جی میں کنورڈ ہو جاتے ہیں اس کی بریکج ہوتی ہے یو ڈی پی باہر نکل جاتے ہیں اور گلیکوز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں تین اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے یہ کہتا ہے مجھے لائن میں لگا دو تو پھر وہ اس کو لائن میں لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ لائن میں لگ جاتا ہے تو اس کو گلیکوجین پرائمر کہتے ہیں صحیح ہے گلیکوجین پرائمر بن گیا ہے اب گلیکوجین پرائمر پہ ایک انزام ہے گلیکوجین سنتیز انزام وہ ایکٹ کرتے ہیں ان دا پریزنس آف یو ڈی پی ٹھیک ہے تو یہ جو گلیکوجین سنتیز ہے یہ بھی ون فور بانڈ بناتے ہیں سٹیٹ چین بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ سٹیٹ چین بن گئے ہیں تو ترٹین یو ڈی پی جی آتے ہیں تیرہ یو ڈی پی ادھر بنتے ہیں دیکھو جی ادھر جو پرائمر سے آگے یہ یو ڈی پی جی بن گئے ہیں ٹھیک ہے یو ڈی پی جی بن گئے ہیں تو ترٹین یو ڈی جی پی آتے ہیں ٹھیک ہے کنورٹ ہوتے ہیں یو ڈی پی میں اور تیرہ گلوکوز جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں ون بائی ون ٹھیک ہے تو ادھر تین گلوکوز آلڈی اٹیشت ہے یہی پرائمر کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ تیرہ اور لگ جاتے ہیں تو ٹوٹل سکسٹین بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا رییکشن جو ہے یہ سارا رییکشن جو ہے یہ ترٹین بار پھر ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ترٹین یو ڈی پی جو ہے یعنی پہ ایک یو ڈی پی بن گیا اور گلوکوز تو وہ اس کے ساتھ گلوکوز آٹیش ہو گیا اور یو ڈی پی جو ہے نکل گیا پھر دوسرا یو ڈی پی جی آ گیا پھر تیسرا پھر چوتا اور تیرہ تک یہ آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے گلوکوز کے ساتھ آٹیش ہو جاتے ہیں تو ٹوٹل کتنے بن گئے ہیں گلوکوز سکسٹین بن گئے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے اس کمپاؤنڈ پہ گلائکو سائل فور سکس ٹرانسفیریز انزائم ایکٹ کرتے ہیں یہ فور سکس جو میں نے بریکٹ میں لکھا ہے اس کو ون فور ریشو ون سکس بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ انزائم جو ہے یہ ون فور بانڈ کو بریک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گلائکو سائل فور سکس ٹرانسفیریز انزائم جو ہے یہ ون فور بانڈ کو بریک کرتے ہیں اور ون سکس بناتے ہیں کس طرح بناتے ہیں دیکھو یہ جو بڑا کمپاؤنڈ بن گیا ہے نا تو جب یہ گلائکو سائل فور سکس ٹرانسفیریز انزائم اس پہ اٹ کریں گے تو ادھر ٹین پوزیشن پہ نہیں یہ ادھر کٹ لگائیں گے یہاں پہ ون فور لنکیج ہے اس پہ کٹ لگائیں گے کٹ لگا کے اس پورشن کو گیارہ سے لے کے سولہ تک اس کو لے کے یا تو گلوکوز نمبر سیون یا ایٹھ یا نائن یا ٹین کے ساتھ اٹیج کر لیں گے برانچ بنا لیں گے اور برانچ جو ہے کون سے اس سے بنتے ہیں ون سکس الفہ ون سکس گلیکو سائلک بان سے بنتے ہیں تو دیکھو کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھو یہی گلوکوز ہے دس پہ کٹ لگایا تھا ٹھیک ہے اور وہ جو گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تو اس کو ساتھ سیون پہ اٹیج کر لیے ہیں دیکھو یہ سولہ تک یہ ادھر پورشن جو ہے یہ اٹیج ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو بانڈ برانچ کا بنا ہوا ہے وہ ون سکس کا ہے ٹھیک ہے تو گلیکو سیل ٹرنسفیری انزیم ون فور بانڈ کو بریک کرتے ہیں اور ون سکس کو پریپیئر کرتے ہیں بناتے ہیں تو ادھر جو ہے دس پہ کٹ لگایا ہے اور یہ پورشن لے کے اس کو کاربن نمبر سیون پہ اٹیج کر لیا ہے کاربن نمبر ایٹ بھی بھی کر سکتے ہیں نائن پہ بھی کر سکتے ہیں ٹین پہ بھی کر سکتے ہیں ٹین پہ اس لئے کٹ لگایا ہے کیونکہ یہ ٹھن تک برانچ بنا سکتے ہیں یا سیون پہ یا ایٹ پہ یا نائن پہ یا ٹین پہ ٹھیک ہے تو اس کی مرضی ہے یہ جو انزیم ہے کہ جہاں پہ بھی اس کو اٹیش کر لیں گلوکوز نمبر 7 کے ساتھ 8 کے ساتھ 9 کے ساتھ یا 10 کے ساتھ اس لئے 10 پہ کٹ لگایا ہے 10 کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ادھر 7 پہ اٹیش کر لیا ہے ٹھیک ہے کہ چلو یہ 7 پہ اٹیش ہو گیا ہے اب یہ کمپاؤنڈ بن گیا ہے تو اس پہ جو ہے گلیکوزن سنتیز انزائم اٹ کرتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے گلیکوزن سنتیز انزائم اٹ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ ادھر اور جو ہے گلیکوز کو اٹیش کر لیتے ہیں دیکھو یہ ابھی جو باقی رہ گئے ہیں 7 پہ یہ برانچ بنا ہے تو 8 9 10 3 رہ گئے ہیں دیکھو میں نے 1 2 3 تو اس کے ساتھ 13 گلیکوز یونٹ اور اٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر جو ہے جو 11 12 13 14 15 16 یہاں پہ جو ہے 6 ہیں ٹھیک ہے نا 6 گلیکوز ہیں تو اس کے ساتھ یہ 10 اور اٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ چین لینٹی ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے جب یہ 16 بن جائیں جب یہاں سے 16 بن جائیں تو پھر جو ہے گلیکوزن سیل فور سکس ٹرنسفیریز انزائم اس پہ اٹ کرتے ہیں گلیکوزن سیل فور سکس انزائم اس پہ اٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور 10 نمبر کاربن پہ کٹ لگائیں گے اور اس کو پھر 7 8 9 یا 10 کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس طرح یہ بھی جب 16 کمپلیٹ ہو جائیں گے گلیکوز کے یونٹ تو پھر اس کو 10 پہ کٹ لگائیں گے اور 7 8 9 یا 10 کے ساتھ اس کو اٹیج کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سلسلہ اس طرح کنٹینیو ہوتا جاتا ہے اور گلیکوزن بن جاتے ہیں جس طرح یہ ٹری سٹرکچر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹری لائک سٹرکچر بنا لیتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کو بس دوبارہ میں جلی جلی کر لیتا ہوں گلیکوز جو ہے گلیکوز کنوٹ ہو جاتا ہے گلیکوز 6 فاسفیڈ میں گلیکوز 6 فاسفیڈ جو ہے گلیکوز 1 6 فاسفیڈ میں کنوٹ ہو جاتا ہے گلیکوز 1 6 فاسفیڈ پہ یوروڈین ڈائی فاسفیڈ گلیکوز پیرو فاسفورائلیز انزیم ایٹ کرتے ہیں ان دا پرنس آف یو ٹی پی یو ٹی پی جو ہے دو فاسفورس ریلیز کرتے ہیں اور یرودین مانو فاسفیڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک فاسفیڈ یہ گلوکوز سے آکے اس کے ساتھ اٹیج ہو کیلویدین ڈائی فاسفیڈ بن جاتا ہے اور گلوکوز ادھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اٹیج ہو جاتے ہیں اس لئے یہ یرودین ڈائی فاسفیڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو یو ڈی پی دیش جی بھی ہم اسے بھی ہم ڈینوٹ کرتے ہیں تو اگر سیل میں جو ہے گلائکوجن کا چھوٹا سا پیس مل پیس اٹیج ہے تو یہ ریپیٹ ہوتا جائے گا یہاں گلوکوز آتے جائیں گے اور ادھر اس کے ساتھ اٹیش ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے گلیکوجن انیشیائٹر سنتیز اس پہ ایٹ کرتے ہیں گلیکوجن انیشیائٹر سنتیز انزیم ایٹ کرتے ہیں یوریڈین ڈائی فاسفیڈ گلوکوز پہ اور اس سے گلوکوز ریموو ہو جاتا ہے وہ اٹیش ہو جاتے ہیں سمال پیس آف گلیکوجن کے ساتھ اور اس طرح یہ انکریز ہوتے جائیں گے ون فور بانڈ بنائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ سمال پورشن نہیں ہے تو پھر سیل میں گلیکوجنین ایک انزائم ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ گلوکوز آٹیش ہوتے جائیں گے تین ٹھیک ہے یہ تین بار ریپیٹ ہوگا تین گلوکوز اس کے ساتھ آٹیش ہوتے جائیں گے اور گلیکوجن پرائمر بنائے گا ٹھیک ہے یہ گلیکوجن پرائمر بن گیا ہے پھر اس گلیکوجن پرائمر پہ گلیکوجن سنتیز انزیم ایکٹ کرتے ہیں یہ ون فور بانڈ بناتا ہے سٹیٹ چین بناتا ہے دیکھو سٹیٹ چین بن گیا ہے ترٹین بار یہ ریپیٹ ہوگا اور سکسٹین گلکوز یونٹ ٹوٹل بن جائیں گے جب سکسٹین گلکوز بن جائیں گے تو دوسرا انزیم ہے گلیکو سیل فور سکس ٹرانفیریز انزیم جو ون فور بانڈ کو کٹ کرتے ہیں اور ون سکس بانڈ یعنی برانچ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر یہ دس پہ کٹ لگاتے ہیں اور یہ پورشن جو ہے اس کو لے کے سیون ایڈ نائن یا ٹین پہ لگا لیتے ہیں ادھر میں نے سیون پہ لگایا ہے ٹھیک ہے جب یہ بن جائے تو اس پہ گلیکوجن سنتیز انزیم اس کمپونٹ پہ ایٹ کرتے ہیں اور پھر سٹیٹ چین کے ساتھ گلکوز کو ایٹ کرتے جاتے ہیں ایٹ کرتے جاتے ہیں اور ادھر بھی اس سیٹ پہ بھی ایٹ کرتے جاتے ہیں جب یہاں پہ سکسٹین ہو جائیں اور یہاں پہ سکسٹین ہو جائیں تو پھر گلیکو سیل فور سکس ٹرانسفی ریز اس پہ ایٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر دس پہ کٹ لگاتے ہیں دوسری سیٹ پہ بھی دس پہ کٹ لگاتے ہیں اور اس کو سیون نائن ایٹ نائن ٹین کسی بھی گلکوز یونٹ کے ساتھ اٹیج کر کے برانچ بنا لیں گے ون سکس کا باند بنائیں گے ٹھیک ہے اور ادھر بھی اس طرح دس پہ کٹ لگا کے ون فور پہ کٹ لگا کے اس پورشن کو لے کے سیون ایٹ نائن یا ٹین کے ساتھ اٹیج کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح گلیکو جن ڈیویلپ ہو جاتا ہے بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا گلیکو جن کے گلیکو جنیسز کے بارے میں اب اگر اس میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے